بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے لیکن اتنے سال آگئے کہ تم برباد ہو کر یہاں سے جا رہے ہو امریکہ کے یونائٹی سٹیٹ چیئرمن آف تی جوائنڈ چیف آف سٹاف آرمی چیف مارک ملے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اطراف کر لیا ہے کہ امریکہ ناکام ہو چکا ہے افغان طالبان کامیاب ہو چکے ہیں انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ جوائنڈ چیف آف سٹاف یعنی مارک ملے پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں لائیڈ آسٹین آتے ہیں ساتھ اور آ کر پوری دنیا کو آ کر بتاتے ہیں کہ افسوس بے بس ہیں ہم لوگ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ طاقت ہمارے پاس کوئی نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہمارے پاس کوئی ایسی سٹریٹیجی کہ ہم افغان طالبان کو شکست دے سکے اور ہم بے بس ہیں کیونکہ جنرل مارک ملے نے جو پوری دنیا کو بات بتائی ہے وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے امریکہ کے تنگ ٹینکس ان کے ڈیفنس اینلیسٹ ان کے تمام تجزیہ کا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سارے کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں سب کی سٹریٹیجیز فیل ہو گئی ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا مارک ملے نے سب سے پہلے تو آ کر دعویٰ کیا ہے کہ آدھا افغانستان افغان طالبان کے ہاتھ میں جا چکا جبکہ افغان طالبان کہتے ہیں پچاسی فیصد کافی دیر پہلے اور اس وقت نوے فیصد ان کے ہاتھ میں صرف دس فیصد مارک ملے سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اربو ڈالرز لگا کر وہ سٹریٹیجی نہیں بنا پائے وہ سمجھ ہی نہیں پائے جو افغان طالبان نے بغیر پیسو کے بنا دی دیکھیں جب اللہ باگ آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو آپ امریکہ نے سوپر پاور کی سوپر پاور کو بھی شکست دے ڈالتے ہیں ان کے کسی تینگ ٹینکس ان کی ریپورٹس ان کے ادارے ان کے انٹیلیجنس ان کی ایریل انٹیلیجنس گراؤنڈ انٹیلیجنس ٹوٹلی سب کچھ فلاپ ہو گیا ہے کیونکہ مارک ملے کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی سٹریٹیجی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی اس وقت ان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے جتنے بھی سوبے ہیں ان کے جو پروونس ہیں ان کا محاصرہ کر لیا ہے اور ان کو کیپچر کر لیا اور سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے کہ کابل کے ساتھ بھی یہ ہونے جا رہے ہیں اب یہ انہوں نے کہا ذرا آسان الفاظ میں سمجھ لیں افغان طالبان کی سٹریٹیجی امریکہ کی سمجھ کبھی نہیں آئی سب سے پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ افغان طالبان آئیں گے پشتون علاقے فتح کریں گے اور نون پشتون علاقوں میں ہم اپنے وارلوڈز اکٹے کریں گے ان کو ہتھیار دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ چڑھ دوڑ افغان طالبان کی سٹریٹیجی یہ رہی کہ پہلے انہوں نے نون پشتون ایریاس کو فتح کیا دڑا دڑا فتح کرتے ہیں کہ پہلے مین کر لیں یہ تو پشتون ایریاس تو پہلے بھی ہاتھ میں آ جائے کہ نون پشتون ایریاس تو کبھی ان کے ہاتھ میں پراپرلی آئے ہی نہیں تھی ایونکہ جب ان کی حکومت بھی تھی اب یہاں بھر ہو رہا انٹرسٹنگ کام اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ کام کہ افغان طالبانیں صوبے جتنے ہیں ان کو جو ملانے والی شہرائے ہیں وہ ساری کی ساری افغان طالبان کے ہاتھ میں آ چکے نمبر ون پاکستان کے ساتھ لگنے والا کوئٹہ بورڈر ان کے ہاتھ میں تاجکستان ترکمانستان ایران سارے بورڈرز انہوں نے کور کر لیے اب اصل میں جو ان کے کیپٹلز ہیں پرووینس کے صوبوں کے جو کیپٹل ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ سندھ کا کیپٹل کراچی ہے اسی طرح پشاور کیپٹل ہے کے پی کے کا اسی طرح پنجاب کا کیپٹل لاہور ہے اسی طرح ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کا کیپٹل کوئٹہ ہے یہ تمام وہ چیزیں مثال کے طور پر افغان طالبان نے کام یہ کیا ہے ان علاقوں پر گبضہ کر لیا ہے اور جو شہرائیں آتی ہیں یعنی جو سمان لے کر جانا ہے پورے صوبے کے اندر وہاں پر وہ آ کر بیٹھ گیا ہے اب یہاں ایشو یہ آ رہا ہے کہ افغان طالبان نے کی پوائنٹس پر گبضہ کر لیا ہے کیپچر کر لیا ہے فتح کر لیا ہے اور جو اب دیکھیں مثال کے طور پر کسی صوبے کے اندر جتنا سمان پہلے گیا ہے اب اتنا ہی وہاں پڑا ہوئے کھانے پینے کا سمان گیس کا سمان چیزوں کا سمان اب وہ کام یہ کرے ان کی سپلائی کٹ کرے سپلائی کٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ اندر کوئی سمان نہیں لے جا سکتے یعنی اب آپ کے پاس جتنا راشن اس وقت پڑا ہے وہ ہی پڑا ہے دوسرے صوبوں سے آنے ہی سکتا آپ کے پاس جانے ہی سکتا ملک سے باہر سے دنیا کے اندر ٹاپ لیول کے انٹیلیجنس ادارے بھی اسٹریٹیجی نہ بنا سکے جو افغان طالبان نے بنائی اب ہوئی رہا ہے کہ ان کے پاس کتنی دیر تک کا سمان ہے اب ظاہر سے بات ہے لوگوں کو یا افغان حکومت کو سپلائی ان کی بند ہو گئی ہے جن روٹ سے ان کو پیسہ آتا تھا ٹرک بھیجنے کا جو ان کو یومی آ رہا تھا لاکھوں ڈالرز اب وہ جا رہے ہیں افغان طالبان کے پاس افغان طالبان نے کام یہ کیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے 50% ریاد دے دی ہے کہ آپ یہ لے کر جائے اب ان کی مرضی سے ٹرک آئیں گے ان کی مرضی سے جائیں گے سپلائی اب ان کے ہاتھ میں ہے اب آپ کتنی دیر تک ایک صوبے کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ کتنی دیر تک بغیر کھائے پیئے پانی اور ان چیزوں کے رہ سکتے ہیں لوگ تو آپ کی صدارتی محل پر چٹ دھوڑیں گے کہ تم کر کیا رہے ہو یہ سٹریٹیجی ان کی اتنی کامیاب رہی ہے اتنی کامیاب رہی ہے کہ سی اے یہ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ ہمیں سمجھ رہی ہے ہم سوچ رہے تھے کہ وہ ڈریکٹلی کابل کی طرف آنے کی کوشش کریں گے ہم اوپر سے سٹرائک کریں گے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کیپٹلز کو کیپچر کرنا شروع کیا ہے شہرہ ہے انہوں نے پکڑ لیا کہ سمان ہی نہ جا سکے اب ان کی مرضی سے جا رہا ہے ان کی مرضی سے جا رہا ہے جب آپ سپلائی کٹ کر دیتے ہیں تو ایریاز کے اندر سمان نہیں جاتا اور یوں آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے نہ آپ کے لئے سمان آتا ہے نہ کسی اور کے لئے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اشرف گنی کی سپورٹ کے لئے اگر دوسرے علاقوں سے فوج بھی آنا پڑے تو وہ بھی نہیں آ سکتی وہ کیسے آئے گی کیونکہ شہرہوں پر تو افغان طالبان نے اس وقت فتح کر کے وہاں پر اپنے دستہ تائنات کر دی ہیں یہ امریکہ کا پلان تھا بیس سال پہلے اور بیس سال میں اس نے سوچا تھا میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا حقیقت ٹی وی نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اکتیس ہزار ان کے فوجیوں نے اپنی جانے لئے ہیں کچھ یہیں کی ہیں اور یہ کسی خاتے میں نہیں ڈالتے ہیں باقی ان کے mentally disturbed ہیں stable نہیں ہیں یعنی اتنے شاید ان کے میدان جھنگ میں نہیں میری جتنے ان کے نفسیاتی طور پر بیمار ہو کر چلے گا سٹریس مینیجمنٹ کے اگر کورس نہ ہوتے تو آج ان کا پورے کا پورا عملہ برباد ہو جاتا اس وقت اتنی بڑی ڈیویلیمنٹ کے ان کا آرمی چیف ایون کہ آپ اندازہ کر لیجئے یونائٹی سٹیٹ چیئرمین آف دی جوائنٹ سٹیف آف سٹاف دنیا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک رہا ہے کہ کیا کریں اب وہ ساتھ کہہ رہا ہے یہ ٹیسٹ ہے افغان حکومت کا افغان لوگوں کا تم بیس سال میں نہ جیت سکے اور وہ دو ٹکے کی فوج آ کر جیت جائے گی یعنی تمہارے فوجی ڈیڈے کروڑ اوپے کا سمان پورا اپنے جسموں پر لاد کر ہاتھوں میں ہتھیار پکڑ کر ایڈوانس ایریل انٹیلیجنس ساری دنیا پیچھے سے بیٹھ کر تمہیں گائیڈ کرتے ہیں سیٹلائٹ سے تمہیں بتاتے رہے کہ دشمن یہاں سے آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ان کو نہیں سمجھا پا رہی دیکھیں افغان طالبان ابھی ریجسٹر نہیں ہے اگر آپ ایک سمپل سی بات کا جواب دیں کیا دنیا کے اندر نمبر ون انٹیلیجنس ایڈنسی کون سی ہوتی ہے جو تمام انٹیلیجنس اداروں کو بیٹھ کرے کم وسائل کے ساتھ کام کرے افغان طالبان کی انٹیلیجنس ادارے اس وقت دنیا کے نمبر ون انٹیلیجنس اداروں میں شمار ہیں سی اے اے کے شکست ایمائی سیکس کو شکست خاد راہ مساد سب کو اکٹھے شکست افغانستان کے اندر سٹرٹیجیز فیل تینگ ٹینکس فیل این ایس ایس بلکل تمام کے تمام انٹیلیجنس ادارے فیل ان کے سیٹلائٹ فیل ان سے پوچھے صحیح ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کو گائیڈ لینڈ ملتی ہے اللہ کی طرف سے دیکھیں یہ اکل تسلیم کرتی نہیں اس بات کو کہ آپ کے پاس ادنی ٹیکنالوجی ہو اب پہاڑوں میں جا کر ان کو نہیں مار سکے اب بیس سال میں اپنا سب کچھ بوریا بستر بند کر کیاں سے نکر رہے ہیں یہ اب بات کہنا کہ افغانستان ایمپائرز یا سپر پاورز کا قبرستان ہے اس کو آپ الگ رکھتے ہیں ان کی سٹرٹیجی دیکھیں یہاں کہ انہوں نے کس طرح کیا کہ امریکہ کے تینگ ٹینکس بنا کر یہ سوچے تھے اچھا یہ کام ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا اشب بنی کو کہا کہ ہم تمہیں اتیار دیں گے تم تین چار سال لڑتے تو اس کے بعد دھلات اتنے خراب ہوں گے ہم آ جائیں گے پھر انہوں نے کہا چھ مہینے میں آ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا تین مہینے میں اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں دس دن بعد آ جائے کیونکہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ صرف چودہ دنوں میں ہم قابل فتح کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے طریقے سے چلیں گے امریکہ کو سمجھ نہیں آیا تھا اب سی جائے کو سمجھ آئی ہے کہ ہماری سٹرٹیجی تو ناکام ہے تو نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی بغیر ریسورسز کے کس کی ٹھہری جس نے سارے دنیا کے انٹیلیجنس ادھاروں کو شکست دی وہ افغان طالبان کی ہے جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اپنے انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک نام رکھیں گے اور دنیا ان کے مثالے دے گی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں